موسیقی موسیقی میں اپنے استاد مکرم حضرت پروفیسر جلیل علی صاحب سے درخواست گزاروں کے تشریف لائن اور آج کے موضوع پر اپنے فیالات پر کمائیں پروفیسر جلیل علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب آنے سٹیج و مرزد حاضرین سپیسیفک موضوع کے حوالے سے جلیل علی صاحب نے کیونکہ ان کا اختصاصی میدان ہے اتنی ڈیپ اور گہری اور خوبصورت گفتگو کر دی ہے کہ ہمارے تو بس کی یہ بات ہی نہ ہمارا یہ فیلڈ ہے لیکن ایک بات ذہن میں ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال کی کلیت اس کے کلام اور اس کے مضامین اس کے خطوط اس کے انٹریوز اور اس کے لیکچر سب کو ملا کر بنتی اور علامہ اقبال پہلے درجہ بار ایک تخلیق کار اور تخلیقی مطن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا میں بڑے تخلیقی متون کی بات کر رہا ہوں وہ آٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتے نہ اس مطن کے ساتھ وابستہ جس شخصیت کے اندر سے وہ مطن تخلیق ہوتا ہے نہ وہ آٹ آف ڈیٹ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ریلیشنشپ نامیاتی قسم کا قائم کرتا ہے جو بصیرت کی اور شعور کی بے شمال شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل سائنسی شعور کی تو وہ تو سارے شعوروں کو ملا کر فیڈ کرتا ہے انسان کو ہر سطح پر انسان کی شخصیت کو سارے شعوروں کی سطح پر فیڈ کرتا ہے تخلیقی مطن جتنا بڑا تخلیقی مطن ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کرے اور وقت کے ساتھ مرتا نہیں ہے سائنس مسلسل ارتکاہ میں ہے فلسفہ مسلسل ارتکاہ میں ہے اور بڑی تخلیقی وارداتیں ان فلسفوں کو بھی بیان کر جاتی ہیں جو ابھی منساء شعورت پر نہیں آئے گئے اور اس کا ثبوت میں میرا ایک لمبا ڈائل آگ اپنا شاہد عمران بنڈر صاحب کے ساتھ بھی ہوا اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سب سے بڑا تخلیقی مطن جس کو علامہ اقبال وحی کہتے ہیں ساڑھے چودہ سو سال اس کو ہو گئے وہ مطن اور اس کے ساتھ وہ بستہ شخصیت مطن تہذیب کو جنم دے گیا بے مثال تہذیب کو جو کبھی نہیں مرتی اسے کسی ایک شعبے میں زوال آتا ہے تو کسی دوسرے شعبے سے برتی ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خرشیت جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کی کتابوں میں تھیالوجی ویسٹ کی کتابوں میں تھیالوجی تین چار سو سال پہلے ختم ہو چکی ہے تھیالوجی کی ایج تو ظاہر اقبال صرف تھیالوجی تو سمجھتا ہے نہیں اسلام کو اب سب سے بڑی لیبارٹی جما کہا کرتا ہوں کہ جیسے بھلے ہومیوپیتھی جو ہے وہ آپ کے ایلوپیتھی کے اصولوں پر یا میڈیسن کے اصولوں پر وہ ابھی تک ایکسپلین اپروو نہیں ہو سکی مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمع رہی ہے آپ اس کا انکار کر سکتے اگر وہ مریض ایک آتا ہے وہ اس کو علاج اس کا کر دیتے ہیں اگر وہ بتاتے ہیں کہ یہ پوٹینسی جو ہے تھرٹی کی ہے اس کا اثر یہ ہوگا اور جب ہم پوٹینسی اس کی بڑھائیں گے تو اس میں مقدار دوائی کی کم ہو جائے گی اور اتا کہ سب سے بڑی پوٹینسی جب ہم کریں گے تو شاید لبارٹی میں بھی مقدار اس کی ہم دیکھ نہ سکیں مگر وہ بندے کو الٹا کے رکھ دے گی تو اب سامنے بندہ الڑتا ہوا دیکھ کے آپ نے ایمان لانا ہے یا آپ کے جو بدے ٹکے اصول ہیں ان میں اگر ایکسپلین نہیں ہو پا رہی بات تو نہیں ماننی ٹھیک ہے نا بے شمار وقوعات زندگی میں ہوتے ہیں اور سائنس سائنس دان کو جہاں جا کے ایک بال کہتا ہے نا کہ وہ عبادت کر رہا ہے سائنس دان بھی عبادت کر رہا ہے وہ کیا ہے اس طرف شاید ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا سائنس دان ایک ایک آن پر ریسرچ شروع کرتا ہے ایک آن اس کا یہ ہوتا ہے کہ غیب میں نیجر میں اصول کار فرما ہیں کچھ بندے ٹکے اصولوں پر کائنات کام کر رہی ہے اگر یہ ایمان نہ ہو تو ریسرچ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا کیا دریافت کر رہے ہیں کچھ ہے تو دریافت کر رہے ہیں اور ہم نے جو دریافت کیا وہ تو مکمل نہیں ہے جو موجود ہے اس میں تو ہم نے بہت تھوڑا سا دریافت کیا تو موجود تو بہت سارا ہے اور وہ عمل کر رہا ہے اس کی حرکیات قائم ہیں اور آپ دیکھ لیں بڑے تخلیقی تجربے کیسے پہلے سے بہت ساری چیزیں جان جاتے ہیں تمہیں بتانے یہ لگا تھا کہ ہمارا ہینڈی کیپ کیا ہمارا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کی کتابوں سے یہ پڑا ہوا ہے کہ ریلیجن کی ایج دنیا سے رخصت ہو گئی اور بڑا مارکہ ہوا سٹیٹ کا اور ریلیجن کا ویسٹ میں اور چرچ کا تو ظاہر ہے کہ چرچ نے مارکہ ہی تو ثابت یہ ہوا کہ اس کے بعد پوری ورڈ نے سٹیٹ کو ریلیجن کو الگ کیا اور یہ کہا کہ ریلیجن پرسنل مسئلہ ہے ٹھیک ہے اقبال نے ہمیں یہ بیسویں صدی کے آغاز میں یہ سمجھایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں ہے جن معنوں میں کرسچینٹی ہے لہذا اقبال کا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ کہتا ہے نہ اسلام میں کبھی پاپائیت ہوئی ہے نہ ان ہو سکتی یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے یہ سوشل تنکر کا دعویٰ ہے تو نہ اس میں ہو سکتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں جو میں ثبوت دے رہا ہوں امی پیتھی کا میں نے اس لئے ذکر کیا تھا کہ یہ اکیسویں صدی جا رہی ہے بیسویں صدی کے انڈ پر ایران میں نہتے لوگوں نے اقبال سے انسپیریشن لے کے باہشات ختم کی تو ریلیجن نے ثبوت دیا بگ پڑھ پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا تو ایک قوم کھڑی کیا اور آپ کو وطن لے دیا ریلیجن کے وائٹل فورس ہونے کا ثبوت آپ کے وہ لوگ جو ترقیب ساند تحریک کے ہمارے دوستے میں کہا کرتا ہوں کہ ترقیب ساند تحریک جتنی بڑی تحریک شاید ہی دنیا کے کسی عدب میں پیدا ہوئی ہے لیکن یہ اس کا وائٹل رول ہے لیکن اس تحریک نے یہ کہا کہ ریلیجن کو ہم نے اس لئے نہیں چھیڑنا کہ ہم نے ساری دنیا کے مضدوعوں کو متحد کرنا ہے تو مخترے جنگوں پر مخترے ریلیجن ہے ٹھیک ہے ان کی ایک لوجیکل مجبوری ہوگی مگر اس سے ہوا کیا کہ وہ اپنے سامنے اپنے گردوں پیش ہونے والے ایک بڑے تاریخی عمل کو وہ جان نہیں پاسکے پڑھ نہیں سکے ریل نہیں کر سکے اور انہوں نے کبھی مسلمانوں کے الگ تہذیبی وجود کو ریکنائز نہیں کیا اور چھالیس میں آکے جب چھالیس میں قرارداد بھی پاس ہو گئی پھر جا کے اسے قبول کیا اور ہمیں پچاس سال تو ہمیں ہو گئے ہیں ترکیب سندوں سے بات کرتے ہوئے کہ جب پاکستان کی تشکیل کی کوئی مخالفت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھی آپ نے کس بنیاد پر چائز کیا تھا تو اب میں آپ کو بتا رہو ہوں کسویں صدی ہے اس وقت دنیا میں کوئی ریلیجن ایسا نہیں رہ گیا جو کلیکٹیو سروکار کے ساتھ کوئی آئیڈیالوجی تشکیل دے پایا ہو ہے کوئی مجھے بتا دیں کلیکٹیو سروکار کے ساتھ اجتماعی سروکار کے ساتھ کوئی تحریک بلڈ کرے ظلم کے خلاف جبر کے خلاف اور اسلاموفوبیا کا لفظ کیوں اجاد ہوا اسلامی ایٹم بم کا لفظ کیوں اجاد ہوا اس لیے اجاد ہوا کہ استعمار کو پتا چلا کہ یہ ایک امرجنگ مضاہمتی فورس ہے اور اس وقت جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں مضاہمت ہو رہی ہے وہ اسلامی فید سے ہو رہی ہے انقلابی ایران انقلاب کی میں نے بات کی پچاس ملک افغانستان پر قابض ہیں رشیہ آیا تو اس کے خلاف وہ لڑے پچاس ملکوں نے قبضہ کیا تو اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں یہ سارا فلسطین میں لڑ رہی ہے فید کشمیر میں کیا ہے تمام لوگ جو کسی قوم کی آزادی کے قائل ہیں کہ اسے ملنی چاہیے جبر سے نجات ملنی چاہیے ہیں میں یہ نہیں کہتا نہیں مگر جب فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ جب قربانی کی ضرورت پر تھی کون دے رہے ہیں تو یہ معنی ہے آپ کو اختلاف ہو سبتا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ کو اختلاف آپ اختلاف کریں لیکن یہ معنی ہے کہ یہ آج بھی قسمی صدی میں بھی اسلام ایک وائٹل فورس کے طور پر سوشل ڈینمیزم میں اپنا ایک رول رکھتا ہے اور اپنی ایک فیچان رکھتا ہے اچھا اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سائنسی شعور صرف فیزیکل سائنس میں نہیں ہوتا سائنسی شعور جو سوشل سائنس میں بھی ہوتا اور سماجی شعور سے سائنسی سماجی شعور سے اوپر کا شعور میں نے پہلے ارز کر دیا کہ تخلیقی وارداتوں میں ہوتا اور سب سے بڑی تخلیقی واردات کبھی میں نے ذکر کر دیا اب علامہ اقبال کے اس حوالے سے یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں گیا صدیق جوید کی کتاب انوار صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے اتنی علمی سوشل جی اقبال نے فرد اور معاشرے کے ریلیشن سپ سے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو ہمیں جو سوشالوجی کی بکس ہیں ویسٹن میں ان میں نہیں ملتی وہ ان پیراڈاکسز کو ریزال کرتا مثلا وہ یہ بھی آپ کو کہتا ہے جب وہ سائکالوجی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو خودی کا مستقم ہوتی چلی جاتی ہے تو ارد گرد کے جبر انہیں تسخیر کرتی چلی جاتی حتی کہ ہماری ایک پوری لیٹریچر میں تھیری ہے جی 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 تو اقبال تو پہلے مرحلے پر کہہ دیتا کہ گرد و پیش کو سوار ہے سواری نہیں ہے تو گرد و پیش کے جو بھی ڈیٹرمنیزم ہے چاہے اکنومک ڈیٹرمنیزم ہے چاہے پلیٹیکل ڈیٹرمنیزم ہے ہسٹوریکل ڈیٹرمنیزم ہے اور جیگرافیکل ڈیٹرمنیزم ہے آدمی جب فرد کی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے تو وہ ان کو تسکیر کر جاتا ہے آؤٹ گرو کر جاتا ہے یہ اقبال کہتا ہے پھر وہ فرد اور جماعت کا جو کانفلیکٹ ہے اس کے کیسے رضال کرتا ہے فرد قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کہ معاشرے کے اندر ہی فرد پنکتا ہے خلا میں نہیں پنکتا مگر ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کے سطح دیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستھار تو یہ دونوں باتیں بلکل الٹ بات ہیں مگر دونوں ریسی پروکل ہیں آپ اس کے دیکھیں کہاں سے اس کے پاس یہ تھیری ذاتی رسول اللہ کو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا کہ میں نے آپ کا دشمن پیدا کیا تو ہمارے میرے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر برحان فاروقی تو انہوں نے اس سے پوری تھیری بلڈ کی انہوں نے کہاں اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے مضامت سے مضامت کی مضامت پیدا ہوتی یہ میرا رفیق اکتر سے ایک دوا سا ڈائلاغ ہوا احمد رفیق کفر صاحب سے وہ ایک بات پریج کرتے ہیں کہ سٹڈی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو کچھ ہو رہا ہے کسی دوست نے ان کو سوال کر دیا کہ آپ فرد کی ساری بات کر رہے ہیں اس کی اندرونی کی یہ جو معاشرے کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے اور ذمہ داری اس کا کیا بنے تو انہوں نے کہا جی میں جہاد اکبر کی بات کر رہا پھر میں نے انہیں ارز کیا میں نے کہا جی اسلام میں کوئی جہاد انڈیپنڈنٹ نہیں جہاد اکبر جہاد اسگر کو تقویت دیتا ہے جہاد اسگر جہاد اکبر کو تقویت دیتا اور یہ وہ اس آیت میں موجود آپ کا نگاہ داشت ہوتا ہے آپ کا دیکھتا ہے اس کی وجہ سے آپ مضبوط ہوتے اگر آپ کوئی سامنے چیلنج نہ ہو تو آپ مضبوط نہیں ہو سکتے تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیں کہ اقبال جو بڑا جو تجربہ ہوتا ہے وہ تو آگے پیش بھی نہیں ہوتا کی جاتا اب تین پیش بینیاں میں صرف اقبال کی بتاتا ہوں میں لمبی بات نہیں کہتا میرے پاس مضمون تھا یہ دس پیجز کا چھوڑ دیا میں نے کہا یہ تنی باتیں ہوگئے ہیں تو بس میں یہ آپ کو آخری بات کر گئے اب فلسفہ تاریخ بھی اس کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ فرنگ رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے آپ نے اپنے سامنے برطانیہ کو جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا سمٹ سمٹ کے الاندرونی انتشار میں آج کل مختلعہ دیکھ چکے ہیں کہاں ہیں وہ تو اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا اس وقت تو اس کا توتی بولتا اچھا پھر اقبال یہ کہتا ہے گناہ خواب چینی سنبھلنے لگے آپ نے دیکھ لیا پھر اقبال یہ کہتا ہے افغانستان کے بارے میں کتنا پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے از کشادے او کشادے آسیہ تو یعنی یہ پیش بنیوں تک جاتا ہے آدمی تو اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں اقبال کو صرف کسی ایک ڈسپلن میں محدود کر کے چھوٹا نہیں کرنا چاہے اور ایک بات میں اور کر دوں اقبال فلسفی نہیں تھا تو اس سے کیا قصر شان میں آئی بھائی اقبال فلسفی سے کہیں بڑا تھا اقبال کی تو شاعری سے کئی فلسفی بیلڈ ہوتے بہت مابد برا خیال یہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں باقی آشاء اللہ حاضرین کا انہیں مار یہ بتا رہے کہ علم و فن و عدب راول پنڈی اسلام آباد میں کس قدر اپنی جولانیا دکھا رہے ہیں اب میں بلا تمہید اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر صاحب سے درکات گذار کے تشریف لائے اور اپنے خیالات آلیا سے آج کی شام اقبال کی یاد آوری یہ یادگار رہنے والے لمحات ہیں کتنی امدہ باتیں سننے کو ملی فلسفے سے لے کر سائز تک اور دانش حاضرہ اور اقبال دراصل بہت سی ڈائی منشن رکھتے ہیں اقبال نے جو ہمارے ملک کا خواب دیکھا تھا یہ محص بند آقوں کا خواب ہی نہیں تھا بہت کچھ تھا اس زمانے میں ہمیں ایک بہت بڑا شخص ملا تھا جو ہمارے ملک کا مادی حوالے سے خالق تھا اور زمانے کے بہت بڑے لوگ تھے جو کہ ان کی صفوں میں ان کے ساتھ تھے جن لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ مرتب ہوئی تھے مجھے یاد ہے میرے بچپن کا زمانہ تھا سیت آلیس میں میں پانچ میں تھا اور ہمارا جنرل نالیج کا کیا کورس تھا نہیں نہیں کتابی آئی تھی مجھے ان کی خوشبو اب بھی یاد ہے کیونکہ بالکل تازہ چھپ کر آئی تھی ان میں کورس میں تھے خالد بن ولید موسیٰ بن نصیر خیر الدین بار بروسہ ابن بطوتہ یہ لوگ پانچویں جماعت میں جنرل نالیج میں یہ پڑھائے جانے تھے یہ پاکستان بننے کا نتیجہ تھا بنانے والوں کو پتہ تھا کہ ہم نے ایک نئی نیشن کو جنم دینا ہے جنہیں اپنے ماضی سے بھی آگاہی دینی ہے اور آج کے زمانے اس مطنون اس زمانے میں ترکی کے سربراہ تھے یہ لوگ تھے خیر الدین باربروسہ کا نام اب بھی آپ کے لئے جنبی ہو گئے سمندروں کا بادشاہ جس سے پورا میڈیٹرینین دہلتا تھا جہاز اس کے حکم کے بغیر آ جا نہیں سکتے تھے ترک ملا خواتین و حضرات آج بہت سہولت سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کے پاس وہ سپیڈ عظم نے اسی زمانے میں کہہ دیا تھا نیشنل بینک کا کنونشن ہوا سٹیٹ بینک اور انہیں میسج دیا کہ تم وہ اکنام اکتھیری ایوال کروگے مجھے امید ہے جو کہ ایک مسلمان ملک کے شایان شان ہے وہ اکنام اکتھیری نہیں جو کہ سود پر مبنی اور ساری دنیا کو لوٹ رہی تو بنانے والوں کے سامنے اپنی منزل بھی واضح تھی اور انہوں نے مائل سٹون مرتب بھی کیا مگر ہماری بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ ہمارے تو نساب میں سے وہ ابتدائی دس برس ہی غائب کر دیا گئے ہیں جو کہ پاکستان بننے کے ساتھ شروع ہے اس کے اندر اکثریت تقلیت میں چلی جات اور یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کرتا کون تھا میں سیاست میں نہیں جاؤں گا آپ کو خواتین و حضرات بہت کم بتایا گیا آپ کو یہ بتا گیا ہمارے پہلے کمانڈر ان چیف ایوب خان تھی تو جنرل شیر علی خان کہاں ہے میں نہیں اس بات کے پیسے جاؤں گا کہ ان کے جہاز کا کریش کیسے ہوا اور کس طرح جنرل شیر علی نے کشمیر کا پوری فائل جلتے ہوئے جہاز میں سے باہر پھیک دی جلتے ہوئے جہاز میں سے اپنے آپ کو بچانے کے بجائے کشمیر کی فائل کو بچا دیا جو کہ ہمارے پاس واحد فائل تھی جو وہ لے کے وزیرا عظم سے ملنے کراچی جا رہے تھے حضرات خواتین و حضرات پیچز ہیں ہمارے پاس جو ہمیں روشن کیے گئے ہیں اور بہت سے پیچز چھوڑ دئیے گئے ہیں تاریخ کا کانٹینو اب کیسے ملے مجھے ایک زمانے میں ایک زمانہ کے آگلے دن کی بات ہے چار پانچ سال پہلے افغانستان جانا تھا یہاں سے ڈیلیگیشن اکادمی عذبیات کسی کو بھیجنا چاہتی تھی تو ایک ڈاکٹر ہمارے دوست یہاں پر کام کر رہے تھے آرزی طور پر ساتھ اکادمی میں اکبر بھیجنا وہ چلے جائیں گے ایسا ہی ہوا انہوں نے مجھے کہا عبدال بیلا میں گیا وہاں پر دنیا کے جھنڈے بھی تھے لگے ہوئے ان کے ٹائم بھی تھے گھڑی کے اندر پاکستان جو افغانستان کا پہلا پروسی اس کا ٹائم نہیں تھا نہ پاکستان کا جھنڈہ حدف اب پاکستان بن چکا تھا یہ پروے مشرف صاحب کے زمانے کی بات اس وقت میں نے بات کی میں نے کہ ہمارا آپ کے ساتھ بڑا قدیمی صلح سلح پاکستان کو اگر اس کی صحیح تعریف کے ساتھ پہچانا جائے تو پاکستان نے تو پیدا ہوتے ہی عالم اسلام کی خدمت کی یہ بات ان پتھانوں کو لیے بندوقیں لے کر وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے طالبان اور جس کا جی چاہتا تھا سٹیج پر آ جاتا تھا وہ میں یہ تقریر کے دوران کوئی سٹیج پر نہیں آیا میں نے کہ آپ کو یہ میں صرف نشان دہی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مت کی تھے وہ کس طرح اب ہمیں بتایا نہیں جاتا خائد اعظم نے یو این کے اندر اپنا مستقل نمائندہ گورنمنٹ کارلی لاہور کے پرنسپل پترس بخاری کو مقرر دیا اب پترس بخاری وہاں پر شیکسپیر پڑھاتے جا رہے تھے یہاں پوئیٹری ڈراما پڑھاتے تھے لاہور انہوں نے جب وہ اور شیعہ اور شائل کے حوالے سے کشمیر کے مقدمے کی بات وہاں پر کی تو ان کی تقریروں کے سوالی سارے ہی سفیر ہو گئے تقریروں کی فوٹو کاپیاں بننے کی گنجائش نہیں تھی فوٹو کاپیر اس وقت تک موجود نہیں تھی کئی کئی بیس بیس ٹائپ بٹھائی جاتے تھے کہ پترس کی تقریر کی نقل سفیروں کو درکار رش کشمیر کے مقدمے کو جس فورس کے ساتھ اس زمانے میں ہم نے اٹھایا اور بھارت کو جتنی بڑی شرمندگی ہوتی تھی کشمیر کا وہ بھی یادگار بات ہے وہاں بی بی مینن کئی دن لمبی تقریر کرتا تھا پاکستانی تقریر کے اثرات کو کاٹنے کے لئے اس زمانے میں جب ان کا ٹینئور ختم گوا تو وزیراعظم کو چھتھی آئی یو این کی کہ آپ کے صفیر پروفیسر بخاری واپس آئیں گے ہم چاہتے آپ واپس نہ بلائیں تو ہمارے وزیراعظم نے پوچھا ان کی شان کے لائف یو این میں عوضہ کون سا ہے ہمیں تو کوئی عوضہ نظر نہیں آتا تو انہوں نے کہا شاید ہیمرشورڈ کی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے لئے اسیسٹنٹ سیکرٹی جنرل کا عوضہ قائم کریں ہیمرشورڈ نے یہ دے دیے گئے تھے ان کی آزادی کا آفیشل ڈاکومنٹ تیار گیا تو سب سے پہلا سلام عالم اسلام کو میں نے کہا کہ پاکستان نے اسی زمانے میں کر دیا تھا کہ لو یہ حقیر کانٹیبیوشن ایک پاکستان کی طرف سے ہو جائے کہ آلم اسلام کے غلام ملکوں کو ہم آزادی دیتے ہیں تو یہ آفیشل ڈاکومنٹ یو این کے دسکتوں سے ان ممالک کا بنا جن کو عرب المغرب کہتے ہیں مراکش وغیرہ اور یہ دوسرے ساتھ تو میں نے کہا لیکن ہمارے ہاں اس زمانے کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا مجھے یاد ہے اقبال اب کیسے یاد آسکتا ہے اقبال کیسے ریلیونٹ رہ سکتا ہے ہمارے گورنر کالاباہ کہا کرتے تھے پاکستان ایک خوجے نے بنایا اور ایک اور کھوجا اس کا خواب دیکھتا رہا تھا یہ ہے پاکستان اور ہمارے ہاں یہی فکر چلتی رہے کہ ڈیگریٹ کرو خواب دیکھنے والے کو بھی ڈیگریٹ کرو بنانے والے کو کہاں سے کیوں کالاباہ کو گورنر بنایا کن ہاتھ کو نہیں چنا تھا ان کو کیا لوگ کا سٹینڈ آئی تھا ان کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ ملتا تھا کبھی یہ سوال کہیں نہیں سوچا کیوں یہاں پر جمہوریت لپیٹ دی گئی شروع میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ ملک تو ایک کمیٹمنٹ کے لیے لیا تھا ہم ہم اہیائی کلمہ طلاق کے لیے اسلام کے نظام کی بنیاد کے اوپر اس کے نظام کو قائم کرنا تھا اس لیے ہم نے برہ صغیر میں یہ تقسیم مانگی تھی اور ہمارے ہی ملک کے اندر عوام کی خواہشات کے اُلٹ ایک سیٹ اپ تیار کر دیا تو ہمارے ہاں میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان بنتے ہی اغوا کر لیا گیا تھا اگر اس کو اسی روشنی میں چلنے کا موقع ملتا تو یہ بڑے بڑے ڈیویڈن دیتا عالم اسلام کو جس طرح کے سب سے پہلا ڈیویڈن یہ دیا تھا کہ عالم اسلام میں جو ملک غلامی میں تھے یو این کی ٹرسٹی شپ میں آئے ہوئے تھے ان کو آزادی آفیشلی پترس بخاری کے ڈرافٹ نے دلوائی خواتین حضرات یہاں ہمارے ہاں میں مستقی لکھتا رہا ہوں ایڈوکیشن پالیسیز میں دیکھ کہ احران ہوتا تھا ایڈوکیشن پالیسیز آتی ہے کلچرل پالیسی آتی فوجی انقلاب کا کیا تعلق ہے کلچر کے ساتھ میں نے ایک بار جنرل نجیب سے گفتگو کی جو کہ انفرمیشن کے سیکٹری میں نے کہا حضرت اردو کا حال بڑا خراب ہو رہا ہے جو اردو بول رہے ہیں ہمارے بڑے لوگ جو بولچال میں آ رہی ہے دفتروں میں اس میں انگریزی بڑی شدت سے بڑتی جا رہے ہیں ہم اس کا ایک میار مقرر نہیں کر سکتے کہ یہ میاری بردو ہے وہ کہنے لگ دیکھیں یہ پاکستان پورے کی دبان ہے اب یہ دلی لکھنو کی نہیں ہے اس میں سارے ملک کے لفظ آئیں میں نے کہ حضرت یہ تو میں نے انکار ہی نہیں کیا پورے پاکستان کے لفظ آلی آنی چاہیے لیکن وہ لفظ آلی ڈیٹرمن ہو جانی چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے پشتوں کا یہ لفظ لیا ہے اس کے لیے پنجابی کا یہ لفظ بہترین ہے اس ٹرم کے لیے بلوچی کا یہ لفظ آلہ ہے کہ جہاں کلشر تھا جہاں زبان تھی اب آپ دیکھتے چلے آئے ہیں سوال تھی یہ پیدا ہوتا ہے اقبال آج کیوں ریل وینڈ نہیں رہا کتنا فارسی کو گھٹایا گیا کتنا اردو کو گھٹایا گیا میں ٹیچر رہا ہوں میں نے اکیس سال کی عمر سے لیکچر شپ شروع کی تھی میں نے جتنی میں نے ایک میاری استاد بننے کے لئے بڑا محنت کی ایڈوکیشن پالیسیز ہی پر نہیں لکھا میں نے مقتدرہ کے لئے کام ڈکشنری کے لئے بھی ملکہ کیا میں نے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ملکہ بھی کیا میں نے لیسن لکھے عام کتابوں کے ٹیکس بکس پر کمنٹری لکھی مطلب یہ تھا کہ ہم ایڈوکیشن کو ایک صحیح پلیٹ فارم مہیا کر سکے یہاں پر اردو دیکھئے اردو لازمی اردو فار یورپین سٹوڈنس اردو فار نان مسلم اردو آلٹرنیٹیو ایزی کورس اور اردو ایڈوانسٹ یہ پانچ شاخت مجھے اب بھی یاد لیکن ایک چھٹی شاخ بھی اردو کی کبھی میں دیکھتا ہوں اپنے پوتوں کو انگریزی سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ظالم مضمون لکھتے ہیں تیسری جماعت سے سبق جو پڑھا اس سبق کیوں پر مضمون لکھتا ہے بچہ گھر سے یہ کام اردو میں بھی ہوتا ختم کر دیا گیا کمپریہنشن اپنے تصورات کو خود کمپریہنڈ کرنا اور سوالوں کا جواب دینا کریٹیکل اپروچ رکھنا تجزیہ کرنا یہ سب کچھ بڑا ضروری تھا انگریزی کے مضامین میں تو ہوتا ہے اور مہران انگریزی میڈیم سکور بالے بچوں کو بنا لیتے ہیں تیار کر لیتے ہیں انگریزی مضامون بولی لیتے ہیں ان چیز ہم نے اردو میں آسالی بنا ختم کر میں پیپر سیٹر تھا ایک بار میٹرک کا میں نے پیپر جب بنایا تو ہیڈ ماسٹر دو تین کمیٹی کے اندر بورڈ کے اندر یہ بھی ایک جو حالہ کا گروپ ہے جو بورڈ کی کمیٹی ملتق ہے ہی نہیں میں نے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ریڈیو پر مضمون آیا کرتے اور ریڈیو کا حال یہ تھا کہ انیس سو سنت الیس تک ہمارے پورے گاؤں میں ایک ریڈیو تھا صرف جو ہمارے گھر میں تھا اور گاؤں سارا سننے آتا قائد عظم کی تقریر لوگ سننا چاہتے تھے اور ریڈیو نصیب نہیں ہوتا تھا اور لوگ جاتے تھے دور دور چل کر کہ قائد کی تقریر نشر ہوگی ریڈیو کہیں پر ہو لیکن ریڈیو پر لوگ لکھتے تھے وائرلیس سب نے دیکھا نہیں ہوتا تھا وائرلیس پر پرچے نے مضمون لکھنا آتا تھا آپ بچوں کو جاہل رکھنا چاہتے یہ تو ہار ہوا ہمارے ہاں زبان جب ہم نے اس میڈیم کو جو فارسی میں تھا اقبال کا اس میڈیم کو جو اردو میں تھا غائب کر دیا اور اردو کو کیا کہا گیا گھٹیا میڈیم بچے تنس کرتے ہوئے ایک دوسرے وہ کہتے یہ تو اردو میڈیم کا ہے اب اس حال کیا بات اقبال کی سمجھ کہاں سے آئے گی اقبال درجہ بہ درجہ غائب ہوتا جا رہا ہے اقبال کا متعلق کم ہوتا جا رہا ہے یہاں پر ہمارے درمیان ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے دیتے مجھے اقبال سارا زبان ہی آد اور یقینا ایسے تھے بعض ایسے تھے جنہیں فارسی اقبال کی ساری یاد تھی بعض ایسے جنہیں اردو کا کلام سارا یاد تھی تو کیوں تھا کمیٹمنٹ تھی بابا ایک مقصد اقبال نے دیا قوم کو اور مقصد کے لئے قوم کھڑی ہوئی تھی لبیک کہ کھڑی نہ ہوتی تو یہ ملک کون لے سکتا تھا یہ میکرکولیٹ لڑکے قائد کے اردگرد ہو گئے تھے جنہوں نے پاکستان کا پیغام گھر گھر پہنچا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا یہ قائد نے پہچان لیا تھا کہ اس کا فلسفر اس کا تھنکر اس کا موٹیویٹر اقبال اور اقبال کا پیغام ہے لہٰذا ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اقبال کو ترجمہ کر کے زبانوں کے اندر پاکستانی زبانوں میں پھیلائی جائے اقبال کو سادہ زبانوں میں بچوں کو دیا جائے اب بچے بھارت کا تو ویڈیو دیکھتے ہیں رہا ہوں چنتہ نہ کرنا میں حیران چنتہ کہاں سے اس کو معلوم ہو گیا معلوم ہو گیا اس ویڈیو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو یہ دیکھتا رہے تھا جب ہم اپنے بچوں کی تہذیب سے بچوں کی تربیت سے اتنے غافل جب ہم اپنے لوگوں کو جن کو مستقبل کے لیے بنانا ہے ان کے ساتھ ہم ان کی زبان میں نہیں بولتے ماں بچے کو سیب دیتی ہے تو کہتی ہے اپن لے لو بیٹھے سیب نہیں کہتی وہ کہتی ہے سیب تو اس نے سیکھ ہی جانا ہے بار نکلے گا تو اس کو مجھ سے اپنی لکھی عورت ہو اب یہ تو زبان اقبال نے کہا تھا میرے اور تاثبات کے علاوہ میرا لسانی تاثب سب سے آہم ہے ہمیں زبان کے بارے میں ایک تاثب رکھنا چاہیے تھا زبان کے بارے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں جب چینی وزیر اظم چون لائی سے بات کی گئی ایوب کے زمانے کی بات اور چینی میں بولے اور چینی مترجم نے پھر اس کو انگریزی میں کر سنایا کسی تو کسی نے پوچھا آپ نے خود چینی میں کیوں نہیں بات چین گونگا نہیں چین کی اپنی زبان ہے تو یہ تاثب ہونا چاہیے اقبال کہاں سے آسکتا ہے گلہ تو گھوٹ تیا مدلی احمد صاحب سے کے تشریف جناب پوفیسر فتم احمد ملک صاحب افتخار عارف صاحب جلیل علی صاحب احسان اکبر صاحب سامین محترم منتظمین کے ہم ممنون ہیں انہوں نے اس تقریب کے حوالے سے نہ صرف آپ سب کو بلکہ ہم جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی کچھ تحدیدات بنا دی لیکن علی صاحب نے ہماری مشکل تھوڑی سی آسان کی کہ جب ہم اقبال کے سائنسی شعور پر بات کریں تو ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ صرف نیچرل سائنسز کی بات نہیں ہو رہی یہ تمام سوشل سائنسز اور باقی تمام باتیں میں تو صرف اس پر کوئی ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں نہ ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اقبال فلان چیز جانتے تھے نہیں جانتے تھے ہمیں تو چند دو تین سادہ سادہ باتیں کہ اگر دنیا میں ہمارا تعرف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک پوئٹ فلسفر تھا اس طرح سے اقبال کا نام لیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف درسگاہوں میں کہ وہ ایک شاعر تھا اور وہ فلسفی تھا اب وہ کتنا فلسفی تھا کتنا شاعر اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ آپ اگر ترکی میں جائیں اور کونیا میں آپ جائیں تو جلال الدین رومی کے مزار پر اقبال کی انہوں نے ایک علامتی قبر بنائی ہوئی اب یہ رتبہ عالم اسلام میں کیا کسی کو ملتا ہے بعد میں انہوں نے ایک ایرانی شاعر کی بھی لیکن یہ نسبت کس حوالے سے کیا ترک جانتے ہیں کہ فیزکس کے بارے میں علامہ اقبال کے کیا نظریات تھے دنیا ان کو مطلب ہمارے دوست نے بہت اچھا ایک لیکچر دیا باتیں کی ہمیں صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ترکی میں مولانا روم کی نسبت سے اور ان کے مرید ہندی کی نسبت سے ان کا نام پہنچا تو ترک اس کو کس طرح سے لیتے وہ انہوں نے اقبال پارک کیوں رکھا کونیم اور بہت ساری چیزیں کیوں ہیں اور ارکن ترکمان نے کیا کام کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوست احباب جانتے ہیں ایران کا ذکر آیا تو جو ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب ہے ماہ اور اقبال تو اس میں کیا چیز کیوں انسپیریشن لوگ لیتے ہیں انقلاب ایران کی اگر بنیاد پڑتی ہے تو خمینی اور باقی سب تو بعد میں آتے ہیں اس سے پہلے علی شریعتی کیا کام کر رہے تھے اور وہ اقبال کا کیوں ذکر کر دے شہن شاہ ایران کی ساواق کے خلاف جب شاعر گمنام کتاب چے لکھ رہے تھے جو اب بعد میں انقلاب کے بعد وہ شائع ہو گئے تو وہ اس کو معنون کرتے ہیں فکر اقبال سے یہ کیا ہے اقبال اگر ایران میں پہنچتا ہے اور وہ علی شریعت ہی اس کو لیتے ہیں اور وہ لوگ جو شہنشاہ کی جبریت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اقبال کو کس طرح سے لیتے کیا پذیرائی اس کی ہوتی ہمارے فتح ملک صاحب ہائیڈل برگ میں رہے یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو وہاں آپ نے ایک فیلوسفر سٹریٹ دیکھی ہوگی وہاں جہاں اقبال رہے جب وہ جرمن زبان سیکھ رہے تھے ابھی جب یہ کوئی بحث ہوئی اقبال کی پی ایس ڈی کے حوالے سے تو میرا صرف سادھا سا اپنے طالب علموں سے دوستوں سے کہ ہر شے کا ایک سیاق کو سباق ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس زمانے میں اقبال نے کیمبرج میں اپنا ایم اے کا مقالہ لکھا تھا تو کیمبرج میں پی ایش ڈی نہیں ملتی تھے جرمنی کی یونیورسٹی وں میں یہ تھا کہ اگر آپ ایک لینگویج پروفیشنسی یا زبان کی اہلیت پیدا کر لیں اور وہ ٹیس دے کر آپ ایک فیس جمع کرا دیں اور وہ جو آپ نے کیمبرج میں یا اکسفرڈ میں ایم اے کا تھیسس بھی لکھا ہے وہ آپ ایویلیویشن کے لیے پیش کر دیں تو اس پر شاید پی ایش ڈی مل سکتی ہے اگر آپ کے حق میں ریپورٹ جن لوگوں کو اس پس منظر کا نہیں پتا تھا جب وہ شروع شروع میں انہوں نے وہاں سے نکل آیا پی ایش ڈی کا مکالہ اور ادھر سے نکال ایم اے کا وہ پریشان ہو گئے کہ اکبال نے یہ کیا کام کیا پس منظر کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ کون کون سا زمانہ تھا اس کے لئے اکبال نے پھر وہ کس طرح سے وہ جو ایم ایگن آست اور اس طرح سے جا کر وہ جہاں جا کر جرمن زبان سیکھی وہ مقاطیب وغیرہ سب ہیں ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں مجھے اندازہ ہے آپ سب ہم سب کی بہت گفتگو سے محضوظ بھی ہوئے ہوں گے نڈھال بھی ہوئے تو اس میں صرف یہ کہ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں جلدی جلدی ارز کروں کہ ایک تو ہم سب کے لئے عزاز ہے دوسرا یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ آج جب کہ ہمارے بچے اور ان کے بچے وہ صرف انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے بی بی اے کی طرف جاتے ہیں ایم بی اے کی طرف جاتے ہیں باقی تمام جو ان کو جانا چاہیے کمپیوٹر سائنس کی طرف سافٹ ویر انجینیرنگ کی طرف تو یہ سب کیمپسز ہر جگہ یہ ہو رہا اتفاق سے ایک میں کیمپس کا ڈائریکٹر جنرل رہا تو اب وہ ہم دیکھتے تھے کہ جو بچے سارے تو یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور وہ کوئی گنجائش وہاں نہیں ہیں اردو کی کسی اور چیز کی تو فتمان ملک صاحب کی مدد سے ایک چھوٹ ایسا ہم نے دو کریڈٹ آر کا ایک نصاب بنایا مطالعہ اقبال میں دعویٰ نہیں کرتا بہت بڑا کام ہے ہمارے عسان اکبر صاحب باقی سارے دوست یہ کرتے رہے لے ہم نے کوشش کی کہ اقبال کی شاری کا انتخاب اور اس میں چھوٹی سی فرہنگ بھی لگا دیں تاکہ وہ جو بچے سائنس کے ہیں یا آئی ٹی کے ہیں یا کپیوٹر سائنس کے ہیں ان کو کوئی دکت نہ ہو بہت چیزوں میں تو وہ بھی ہو اور ساتھ ہم نے ان کی نصر سے علم الاقتصاد میں سے بھی یہ جو ابھی اکنومس کی کتاب کا ذکر ہوا کہ اس میں سے اگر اقبال اس وقت فیملی پلیننگ کے حق میں بہبود آبادی کے حق میں مال تھس کے نظریے پر باقی چیزیں اگر اس زمانے میں وہ لکھ رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو آج کیوں نہ بتایا جائے وہ تو تھا شاری بھی تھی فیض امد فیض نے جو پیام مشرق میں فارسی سے ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہم نے وہ بھی انتخاب کر دیا کہ بچوں کو تھوڑا سا پتا ہو لیکن جو سب سے زیادہ خود میرے لئے بھی چونکا دینے والی بات تھی وہ اقبال کے وہ خط ہے جو جنہ کے نام تھے آپ کے ذہن میں وہ پسمنظر ضرور ہوگا سو دیسی دو باتیں کہ پورے برسغیر میں دو مسلم اکثریتی صوبے تھے ایک بنگول کا ایک پنجاب یہیں اگر کوئی مستقبل کا کوئی مقدمہ لڑا جانا تھا کسی مملکت کا اور وہ جو انیس سو اتیس کا خطبہ ہے اس پر ملک صاحب تفصیل سے لکھ چکے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہ علامہ اقبال تو زمین کے قائل نہیں تھے تو پھر یہ زمین کیوں مانگ رہے ہیں وہ سب جواز اس میں ہے اس کی تشریعے ہو چکی لیکن جو سب سے اہم بات تھی کہ آپ کو بتا ہے انیس سو چھتیس کے انتخابات نے محمد علی جناح جیسے آہنی آساب کے آدمی کو افسردہ کیا کیونکہ مسلم توقع تھی اور آپ نے پڑا ہوگا کہ ان جیسے آدمی دل برداشتہ ہو کر چلے گئے اب یہ وہ دور ہے جب علامہ اقبال بیمار ہیں آخری ان کے دو برس وہ علالت کے ہیں پیچیدہ علالتوں کے ہیں اور جناح لیگ اور شفی لیگ اگر تھوڑا بہت آپ کو پسمنظر بھی اور ان میں سے ایک خط ایسا تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ منٹو کا جو افسانہ ہے نیا قانون اور یہ علامہ اقبال کا یہ خط ہے جو وہ اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے وہی نیا قانون اسی پر تھا کہ کون سا نیا قانون قانون تو وہی پرانا استبداد کا ایک تسلسل علامہ اقبال لکھ رہے ہیں میں بچوں سے اور بڑوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ذرا اس خط کو ایسے خط دیکھئے تو سہی اور سوچئے کہ وہ لکھ رہے ہیں محمد علی جناہ کو لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے یہ چند بالائی طبقے کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لائے گا سہولتیں لائے گا عام مسلمان کی زندگی میں اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے یہ چند بالائی طبقے کے بچوں کو نوکریاں دے گا مراد دے گا اور لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پذیر آئی اس وقت ملے گی مسلم لیگ کو اس وقت پذیر آئی ملے گی اگر عام مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی پروگرام یا خوشخبری ہوگی تو ہم نے بہرحال وہ کوشش کی کہ وہ نصاب اب وہ جو بھی ہم نے بنایا وہ بنایا گیا تھا یونیورسٹی آف گجرات کے سیال پورٹ کیمپس کے لیکن وہ یونیورسٹی آف گجرات کے واس چانسر کو کسی نے خط لکھا کہ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کس شخص سے آپ نے نصاب بنوایا وہ تو ایک بڑا بے دین ملہد آدمی حالانکہ میں نے ساتھ سیٹیفکیٹ ملک صاحب کا بھی لگایا ہوا تھا اپنے ایمان کا اور ایک سیٹیفکیٹ میں نے اپنے استاد ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کا بھی لگایا ہوا تھا کہ جناب اس میں کوئی بے ضرر یہ سب بے ضرر چیزیں ہیں کوئی ایسی شہر مطلع اس میں مرتب کی بدنیتی کو کہیں دخل نہیں ہے وہ کہیں آیان نہیں ہوتی باہر طور وہ اب یونیورسٹری اف سیال کورٹ خود ایک چارٹر یونیورسٹری ہے انہوں نے وہ کر دیا میں نہیں کہتا وہ مثالی کتاب میرا صرف یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب تھوڑے سے کسی بات پر اگر آزردہ یا ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوشش کریں اپنے بچوں کے لئے اچھے انتخاب کر کے اچھی نصر کا انتخاب کر کے اچھے عدب کا یا کسی زمانے میں جیسے آپشنل کورسز ہوتے تھے فارسی عربی کے اس طرح سے ہم اقبال کی چیزیں ان کے تناظر ہم تھوسنے کی کوشش نہ کریں اقبال ایک متجسس آدمی تھے آخر وقت تک وہ چاہتے تھے کہ اگر سید سلمان نبی سے کچھ پوچھ نہ ہے کوئی عربی کے کسی سکولر سے پوچھ نہ ہے بھئی ترکی میں کیا ہو رہا ہے اگر وہاں سے کوئی آیا ہو ہے ترک اور وہ لیٹس چیزیں جانتا ہے یا فلسطین کے بارے متجسس ذہن اپنے وقت کے علماء سے وہ سوال کریں اور وہ جو ان کا ایک استراب ہے آخر وقت تک ہمارے دوستوں کو ہماری انجونوں کو ہماری اکیڈمیوں کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں تک وہ امانت پہنچائے بہت شکریہ